راہل گانڈی چاہے جو کچھ بھی کہتے ہیں لیکن سیتا پور کے جلا پرساشن نے اپنی رپورٹ میں صاف طور پر کہا ہے کہ سوری عز تو ہو چکا تھا اور اس کے بعد راہل گانڈی کا ہیلیکاپٹر اتارا گیا اس رپورٹ کے بعد بی جی سی اے نے اپائلٹ سے پوچھتا اچھ کرنے کا من بنایا ہے ادھر اتر پردیش سرکار نے راہل گانڈی پر بار بار سرکشہ نیموں کو توڑنے کا آروپ لگایا ہے اتر پردیش کی سرکار کا کہنا ہے کہ اگر راہل گانڈی اسی طریقے سے کرتے رہے جو وہ کرتے آ رہے ہیں تو بھوچھ میں راہل گانڈی کی سرکشہ کی ذمہ داری اتر پردیش کی سرکار نہیں لے گیا دن سو گوہ وقت رات کے سارے کیارہ بچے چگہ ہر دوئی پولیس لائی کانگریس کے سانسد راہل گانڈی چوکنگ کر رہے ہیں قریب گھلتہ بھر یہ سلسلہ چلتا ہے قریب قریب آدھے کلومیٹر لنبے پولیس گراؤنڈ کا 20 چکر لگانے کے بعد راہل بیفق ہے جوگیں کرتے ہوئے موبائل پر کسی سے بات نہیں کرتے ہیں شاید انہیں پتا رہی بیوات کا موڑنڈر پر مڑھ رہا ہے جی ہاں سیتھاپور میں اندھیرے میں ہیلیکاپٹر اتارنے کی خدنا پر زلہ پرشاسہ نے اس سرکار کو جو ریکوٹ دی ہے اس میں راہل کی سبائی کو غلط پر آر پیا گیا ہے سیتھاپور کے ڈی ایم اور ایس بی کی سادھا جانس ریپورٹ کے مطابق توہوار کو سورج پانچ بچ کر تیرہ منٹ پر ٹوپ چکا تھا جبکہ راہل کا ہیلیکاپٹر پانچ بچ کر تیسی منٹ پر اترا یعنی شام ڈھلے کے قریب سترہ منٹ پر راہل گاندھی کا ہیلیکاپٹر سوریہاست کے پسچات لگ بھگ اندھیرے میں ہیلی پیٹ پر ہیلیکاپٹر کے نجلے حصے میں لگے ہائی پاور لائٹ کے سارے ندھاریت ایچ مارک جو ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ کے لیے بنایا جاتا ہے پر نہ اتر کر اس کے بغل میں اترہ ظاہر ہے یہ مسئلہ بھی ایک راجنیتک ویواد بھی بن چکا ہے